اسلام علیکم تو آج میرا یہ پیغام ہے آپ سب لوگوں کے لئے کہ جن کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو بہت زیادہ گرمی ہے تو آپ اپنی چھتوں پہ یا جس بھی جگہ پہ پنیدے آتے ہوں تو آپ اس جگہ پہ پانی رکھیں اور پندوں کے لئے کھانا رکھیں کیونکہ یہ بے زبان کچھ کہہ نہیں سکتے تو آپ کو خود احساس کرنا چاہئے پانی رکھا تھا تو مجھے لگا تھا کہ یہاں کون آئے گا پانی پھینے چھت کے اوپر کوئی پریندہ نہیں آنے والا اور اب دیکھیں ماشاءاللہ سے گونک لگی ہوئی ہے تو آپ کسی بھی کام کو چھوٹا مت سمجھیں یہ بھی ایک صدقہ ہے اور بیزوان جانوروں کی پریندوں کی دعا بہت جلدی لگتی ہے تو میرا یہی پیغام ہے کہ آپ لوگ بھی ان کے لئے پانی رکھیں تھنڈا پانی بھر دیا کریں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا دو منٹ لگتے ہیں یہ پانی بھر کے رکھنے میں تو الحب دلالہ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی کہا ہے کہ جو کھانا آپ نے ڈسمن میں پھینکنا ہوتا ہے یا ضائع کرنا ہوتا ہے وہ آپ ان پریندوں کے لئے ڈال کے رکھ دیں گے تو ایک تو آپ کو رزق سیف کرنے کا ثواب میں مل دائے گا کہ آپ نے رزق ضائع نہیں کیا اور دوسرا یہ دعائیں بھی مل جائیں گے اور صدقہ جو ہیں وہ بلاؤں کو آفتوں کو مصیبتوں کو ڈال دیتے ہیں اور سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ کا جتنا بھی ڈپریشن اور ٹینشن ہے تو آپ ایسے پانیدوں کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھیں گے یا پھر آپ ایسا کوئی اچھا کام کریں گے تو آپ کی وہ جو پریشانی اور وہ سٹریس نافی حد تک کم ہو جاتی ہے بلکہ ختم ہو جاتی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جو صدقہ ہیں وہ بلاؤں کو آفتوں کو ڈال دیتے ہیں میں میں نے بس ایسے سوچا کہ کچھ کرنا چاہیے انسان کو کہ انسان بس خود کے لیے خود کا پیٹ بننے کے لیے پیدا نہیں ہوا انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں تو پوری کائنات میں صرف ایک انسان ہے جو پیسے کماتا ہے اور انسان ہی بھوک ہے اور یہ جانگر ہیں انسان اس کلہ نے ایسے ہی رکھا ہوا ہے تو تلاش کر کے کھانا تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ جو کھانا جو آپ کا کھانا بچ چاہتا ہے موسٹری بچے جو ہوتے ہیں وہ کھانا بچا دیتے ہیں تو آپ وہ ضائع نہ کریں بلکہ آپ وہ اپنی چھتوں پر ایک باؤن لے کے رکھتے ہیں کوئی بھی خالی برطن ہے پرانا برطن ہے وہ رکھ دیں اس میں پانی بھر کے رکھ دیں تو آپ خود ابزورف کریں گے کہ ایک تو رزق بچ جائے گا اور دوسرا آپ کو ثواب ملے گا اور یہ جو اپنے بچوں کو بھی بتائیں اور اس طرح سے ہمارا جو انوارمنٹ ہے یہ جو بلائیں اور آفتیں ہیں انسان سے ٹل جاتی ہیں اور ہمارا انوارمنٹ بہت سیم رہتا ہے وہی کھانا ڈسپیر میں سمیل پیدا کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ بیکٹیریا اور جمز وغیرہ اس طرح سے پھیلتے ہیں تو وہی کھانا جو آپ نے گلانا ہے جو آپ نے خراب کرنے آپ نے اسے ویسٹ کرنے آپ اسے ویسٹ نہ کریں بلکہ آپ اسے کسی اچھے کام کے لیے استعمال کریں تاکہ وہ آپ کے لیے صدقہ چاریا بن سکیں اپنے بچوں کو بھی بتائیں اپنے فرنگز کو بتائیں اور جو سٹورنٹ ہوسٹرل وغیرہ میں رہتے ہیں یا گھر سے باہر رہتے ہیں تو وہ کھانا ایسے ویسٹ پھینک دیتے ہیں باہر تو میری بھی ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے آپ بھر میں ہیں آپ سٹورنٹ ہیں ہوسٹرل میں ہیں یا آپ پانے بھر کے رکھیں تو کہتے ہیں نا کہ اگر کسی ایک کی بھی جان بچائی تو اس نے ساری دنیا کی جان بچائی تو آپ انسانوں کی مدد کریں اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کریں اور یہ ہماری اسلام میں بھی ہے کہ جو انسان اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم دیلی کرتا ہے رحم سپیش آتا ہے تو قیامت والے دن اللہ بھی اسے رحم والا ماملہ فرمائے گا تو یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ سب لوگ کھانا ویش نہ کریں بلکہ پرینوں کے لیے پانے اور کھانا رکھیں جزا کر اللہ